ایک کہانی ہے ایک چھوٹے لڑکے منو کی جو بہت دور ایک چھوٹے گاؤں میں بھیڑ بکریاں چھرا کر اپنی روزی روٹی کماتا تھا شرارتی ہونے کی وجہ سے منو کو آئے دن ایک نئی شرارت سوچتی تھی روک سکو تو روک لو شرارت آئی رے شرارت آئی رے شرارت آئی رے منو منو یار آج تجھے اتنی زور کی شرارت کیوں آئی ہوئی ہے بہت عرصہ ہوئے یار کوئی شرارت تک نہیں کی منو نے اتنے دینوں سے کوئی شرارت نہیں کی لگتا ہے وہ صدر گیا ہے ایک دن اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک شرارت سوجی اور لطف اٹھانے کے لیے وہ زور زور سے چھلانے لگا بچاو بچاو شیر آیا شیر آیا گاؤں والو جلدی کرو شیر آگیا جلدی کرو شیر آگیا جلدی کرو بلو کی جان ختم جلدی باغو شیر آگیا شیر آگیا شیر آگیا شیر کا بچا کون شیر چاچا آپ شیر کے لیے آئے ہو یہاں پر تو کوئی شیر بیر نہیں ہے میں نے تو مزاگ کیا تھا اور آپ لوگوں نے سچ مان لیا جاؤ سارے اپنا اپنا کام کرو ہرے اوہ شرارتی کہیں کہ یہ مزاگ تُو نے ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا چلو یار واپس چلیں پورا دن گزر گیا اور مننو گھر واپس آگیا اور اگلے دن وہ پھر سے پھر بکریاں چنانے ہی نکل گیا شیر آگیا شیر آگیا شیر آگیا شیر آگیا آج پھر گاؤ والاں کو بچاؤ بچاؤ گاؤ والو شیر آگیا بچاؤ ارے کوئی ہے جلدی سے بائر آجاؤ باگو شیر آگیا بندوں کی طرح کو خطر ہے بندوں کی طرح کو خطر ہے بندوں کی طرح کو خطر ہے آج پھر کونسی شیر آگئی ہے یرا کدر ہے شیر مانو تمہارے ساتھ ایک بار پھر مزاگ تو نہیں کر رہے ارے تم لوگ پھر آگئے میں مزاگ کرتا ہوں تم لوگ بھاگے چلے آتی ہو تم لوگوں کا کوئی کام وام نہیں جاؤ یار اپنا کام کرو ارے مانو یہ کیا کیا تم نے سارے گاؤں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے ہم اپنے قیمتی کام چھوڑ کر آئے ہیں یہاں پر تمہاری مدد کو اور تم ہم سے مزاگ کر رہے ہو یہ کیسا مزاگ ہے کیا کرتے ہو تم مانو تم نے سب گاؤں والوں کو پریشان کر رکھا ہے تمہیں شرم نہیں آتی کبھی تمہارا شیر آ جاتا ہے کبھی تمہاری بندی آ جاتی ہے تمہارے روز روز نہیں مسئلے ہیں شرم نہیں آتی تمہیں ہاں ہم بھاگے چلے آتے ہیں اور تم ہمیں یہ سلہ دیتے ہو ہم پھر تمہیں کبھی بچانے نہیں آئے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے کوئی مجھے بچانے نہیں آنا شیر آ بھی گیا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں نہیں ڈرتا کسی شیر ویر سے جاؤ اپنا کام کرو یہ سب دیکھ کر گاؤں والے بہت حسے میں واپس چلے گئے منو نے اس شرارت کو جیسے اپنا روز کا معمول بنا لیا تھا پر ایک دن منو کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ پھر بکریاں چرانے جنگل لے کے گیا تو وہاں سچ مجھ کا شیر آ گیا یہ کیسی آواز ہے یہ تو سچ مجھ شیر کی آواز ہے منو سچ مجھ کا شیر دیکھ کر بہت گھمرا گیا اور ایک دم مدد کے لیے چلایا پر اس بار اسے بچانے کوئی بھی نہ آیا بچاؤ سچ مجھ کا شیر آ گیا بچاؤ گاؤں والوں کوئی ہے اب کوئی آؤ میری مدد کے لیے اس دوران شیر میں ایک دیکھ کر کے سبی بھیر پکیوں پر حملہ کر دیا اور سبی کو کھا گیا اور منو دیکھتا رہ گیا سچ مجھ کا شیر آ گیا بچاؤں گاؤں بالوں کوئی ہے اب کوئی آؤ میری مدد کے لیے میری داری بیڑوں کا آ گیا وہ یہ تم نے کیا کیا منو یہ بیڑے ہی تو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھی اور اب وہ بھی چلے گئی ہے اب ہم تمہارے ساتھ کیا کریں مجھے ماب کر دو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا سبک سیکھ لیا ہے میں نے لوگوں کو تنگ کرنا اور جھوٹ بولنے کا انجام بہت پورا ہوتا ہے اس طرح منو نے اپنی شرارت کی سزا جکائی اور وہ اپنی کیے پر بہت شرمندہ تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنے سے ہم اپنی قیمتی چیز خو دیتے ہیں کیونکہ